اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے دال بنانے کی ایسی شاندار ریسیپی لائی ہوں کہ یقین مانیے آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اگر آپ نے ایک بار بنا کر کھا لی یہ بہت ہی مزے کی دال جسے بنایا جاتا ہے ایک بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے تو یہاں پر آج میں آپ کو دال بنانے کا ایک بہت ہی شاندار سا طریقہ بتاؤں گی تو یقین مانیے جب آپ اس دال کو کھائیں گے تو اس کا جو فلیور ہے وہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ جو بھی کھائے گا بس کھاتا ہی رہ جائے گا دیکھتے ہی مو میں پانی آ جائے گا بہت ہی مزے کی دال بنتی ہے یہ تو کون سی دالیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں آج ہم بنائیں گے پنجابی اسٹائل مکنی دال اسے مہروا بھی کہتے ہیں تو یہاں پر دال مکنی بنانے کے لیے میں نے لوبیا لیا ہے آدھا کپ سفید لوبیا لیا ہے پیسے اس میں لال لوبیا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کی مرضی آپ چاہیں تو سفید لوبیا لے لیں یا پھر آپ یہاں پر راج مر جیسے کہتے ہیں لال لوبیا وہ لے لیں تو یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے لیکن آپ نے لوبیا یہاں پر آدھا کپ لینا ہے اور اسے بھگو کر رکھ دینا ہے رات بھر کے لیے تو یہاں پر دیکھیں میں نے رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا تو لوبیا پھول چکا ہے اچھی طرح سے اور اس کے علاوہ جو دال ہمیں چاہیے وہ ہے ارت کی دال یعنی کہ ثابت ماش کی دال ہوتی ہے یہ چلکے والی تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح ہاں کی یہ دال ہوتی ہے ارت کی دال میں نے ایک کپ لیے ایک کپ دال کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ دونوں چیزوں کو لوبیا بھی اور دال بھی دونوں چیزوں کو میں نے رات بھر بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ دونوں چیزیں دیکھیں اچھے سے پھول چکی ہیں تو یہ والی جو دال ہے ماش کی دال یہ اس طرح ہاں کی دکھنے میں ہوتی ہے ثابت ماش کی دال ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے دکھنے میں تو یہ بھیگ چکی ہے دیکھیں پھول چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کی یہ دال ہوتی ہے دیکھیں بھیگی ہوئی دال نہیں ہے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے بھی دانیں اس کے لگ رہے ہیں تو اس طرح کی دال ہوتی ہے کالی دال ہوتی ہے یہ ثابت ہوتی ہے لیکن ارد کی دال کلاتی ہے یہ ایزیلی آپ کو مل جائے گی تو یہ دال بہت ہی اچھا سا یونیک سا فلیور دیتی ہے اس کے ساتھ لوویا ملا کر پکایا جاتا ہے تو ان دونوں کا کمبینیشن ہے وہ اسی طرح ہوں کا ایک کپ آپ نے ارد کی دال لینی ہے آدھا کپ آپ نے لوویا لینا ہے دونوں چیزوں کو واش کرنے کے بعد رات بھر کے لیے بھیگو کر رکھ دیں یا پھر چار گھنٹے کے لیے آپ اسے اگر دن میں بھیگو رہے ہیں تو چار گھنٹے کے لیے آپ اسے بھیگو دیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جلدی سافٹ ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں تو اب میں نے یہاں پر پریشر کھو کر لیا ہے اس میں میں ان کو پکاؤں گی تو اس کے لیے اب میں اس میں لہسن ڈالوں گی لہسن کے جوے لیے ہیں بارہ سے پندرہ عدد تھوڑا سا ادرک بارک کٹا ہوا شامل کر دیا ساتھی میں اس میں جائے گا حضب ضرورت نمک نمک میں ابھی کم ڈال رہی ہوں بعد میں ہم چیک کر لیں گے اگر ضرورت لگے گی تو مزید اور نمک اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک چوتھائی چمچ یہاں پر میں نے ہلڈی پاورڈر اس میں ایٹ کیا اب اس میں میں حضب ضرورت پانی ڈال دوں گی تو یہاں پر اتنا پانی ڈالنا ہے کہ دال یہاں پر اچھے سے اس میں کوک ہو جائے تو ساتھی میں اس میں ہم نے آئل تھوڑا سا ڈالنا ہے آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کا ڈھکن بند کریں گے پریشر لگائیں گے تو یہ دال اوپر تک نہیں آئے گی آئل ڈالنے کی وجہ سے دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں آئل کے ڈال دینے ہیں اب اس میں ثابت کھڑے گرم مسالوں میں دو بڑی علائچی دارچینی کے دو چھوٹے ٹکڑے دو تیز پات کے پتے یہ مسالے اس میں آپ نے شامل کرنے ہیں اسے بہت ہی مزے کا فلیور بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے تو چلی اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں ڈھک کر ہم نے اسے پریشر لگانا ہے اور بیس سے پچیس منٹ تک ہم نے اسے اچھا سا کوک کر لینا ہے کیونکہ یہ دال تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اور لوبیا بھی گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو بیس سے پچیس منٹ نارمل لگ جاتے ہیں اسے پکانے میں اگر آپ اسے ویسے ہی نارمل برطن میں بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو دو گھنٹے لازمی لگیں گے اسے پکانے میں کیونکہ یہاں پر دال کو صرف گلانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اتنا اچھا سافٹ گلانا ہوتا ہے اس کا دانا کہ یہاں پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے میں نے جیسی ڈھککن کھولا ہے تو دیکھیں بلکل بھی ڈھککن گندہ نہیں ہوا اوپر سے دال بلکل ہماری بہت اچھے سے یہاں پر پکی ہے کیونکہ میں نے اس میں آئل ڈال دیا تھا ورنہ بوائل کرتے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پریشر کی وجہ سے دال کا پانی اوپر آ جاتا ہے ڈھککن بھی گندہ ہو جاتا ہے تو اب اس طرح سے اس میں آئل ڈال کے دال کو گلائیں تو کبھی بھی اوپر نہیں آئے گا پانی تو یہاں پر میں دال آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اشارے سے ٹوٹ گئی اتنی زبردست دال گلی ہوئی ہونی چاہیے تو بہت اچھا سا اس میں لیس پیدا ہوگا اس سے اب یہ گھوٹنیاں آپ نے لینی ہے تو اسے میش کر لینا ہے کہ آدھی دال ہماری میش ہو جائے آدھی دال اس میں ثابت کھڑی دیکھنی چاہیے اس طرح سے آپ نے اسے میش کر لینا ہے ہلک ہلکا سا اسے یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑا سا لیس پیدا ہوگا اور یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہت زیادہ گاڑھی لگ رہی ہے تو میں اس میں ابھی پانی شامل کروں گی لیکن آپ نے پہلے پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ پہلے ہم اسے گھوٹ لیں گے ہلکا سا اس طرح سے دال جلدی آسانی سے آپ اسے گھوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دال بہت اچھے سے میش ہو گئی اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریبا میں نے ایک سیر ڈیرڈ گلاس کے قریب اس میں پانی شامل کیا اسے مکس کر لوں گی پہلے میں اچھی طرح سے تو جس طرح کی آپ کو دال چاہیے ویسی ہی کنسسٹینسی آپ نے اس کی رکھنی ہے تو یہاں پر جو یہ دال بنائی جاتی ہے نہ تو یہ بالکل ایک دم پتلی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتی ہے اسے درمیانہ سے رکھا جاتا ہے اب جو اس میں تیز بات کے پتے ہیں تو انہیں آپ پھٹا لی جئے گا کیونکہ ان کا جو فلیور ہے وہ تو دال میں آ چکا ہے تو چلیے اب ہم اگلا سٹرپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں دیسی گھی لے گئی ہوں تین ٹیبل سپون میں لوں گی دیسی گھی آپ چاہیں تو نارمل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا بٹر ڈال دیں تو اسے بھی فلیور اچھا آتا ہے لیکن میں فل دیسی گھی میں اسے بناوں گی ساتھ میں میں اس میں باریک چاپ کی ہوئی پیاز ڈال گئی ہوں ایک درمیانے سائز کی میں نے پیاز لی ہے باریک چاپ کی ہوئی پیاز کو ہم نے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچیں ساتھ میں ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ تو اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا پکائیں گے کہ لہسن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے مسالہ اچھے سے ہی پک چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر چار میڈیم سائز کے انہی کے بڑے ٹیمارٹر میں نے لیے تھے اور میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا تو اس دال میں ٹیمارٹر کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اگر چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر ہوں تو پھر آپ پانچ ٹیمارٹر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اس لیے میں نے چار ٹیمارٹر ڈالیں ساتھ میں ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر ایک ٹیبل سپون پیسہ ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون لال میرچ کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ کا پاورڈر اس سے کلر خوبصورت آئے گا کیونکہ ہم مکنی دال بنا رہے ہیں تو اس کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ ریڈ ریڈ ہوتا ہے اس لیے میں نے اس میں کشمیری لال میرچ ڈالی ہے تاکہ دال کا کلر خوبصورت سا آئے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اب یہ سارے مسائلہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے انہیں میکس کرنا ہے اور مسائلوں کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک کہ ان کا کچھاپن دور نہ ہو جائے ساتھی میں ایک ٹیبل سپون بھر کے کسوری میتھی اس میں شامل کر دیں تو اس اچھی طرح سے آپ نے ملا لینا ہے تو یہاں پر تقریباً اسے پکاتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ لگ جاتے ہیں اتنی دیر پکائیں گے جب تک کہ اس میں سے گھی الگ سے سیپریٹ نہ ہو جائے یقین مانی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آگئی ہے کیونکہ ہم نے اسے دیسی گھی میں بنایا ہے یہ مسائلہ بہت ہی مزے کا بنایا ہے مسائلہ اچھے سے بھون چکا ہے اب جو ہم نے دالیں بوائل کر کے ککی تھی یہ اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے پکائیں گے ہلکی آج پر تو یہاں پر ایک چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہوگا کہ ہر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمچ ضرور چلانا ہے ورنہ یہ دال نیچے چپکنے لگ جاتی ہے تو اسی لیے آپ نے اسے ایسے نہیں چھوڑنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد آپ اس میں ایک بار چمچ ضرور چلائیں تو چلیے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم ڈھک کر اسے ہلکی آنچ پر پکا لیتے ہیں تاکہ مزالوں کا جتنا بھی فلیور ہے وہ دال میں اچھی طرح سے آ جائے تو یہاں پر دو سے تین بار میں نے بیچ میں چیک کر لیا تھا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت زبردستی دال بن کے تیار ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی اس میں مزید دو سٹیپس اس کے باقی ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ دال ہماری بہت ہی شاندار بنے گی تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کوئلہ گرم کرنا ہے اور اس پر تھوڑا سا ہم نے میں دیسی کھی ڈال رہی ہوں اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی دیسی کھی کی وجہ سے تو میں نے اسے کور کر دیا اس موک لگائیں گے اس موک کا جو فلیور ہے اس دال میں وہ جان ڈال دے گا یقین مانی ہے لوگ سوچتے رہ جائیں گے ہیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنی مزے کی خوشبو اتنا اچھا ذائقہ کس طرح سے اس دال میں آیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے فریش کریم ڈالیں گے دو ٹیبلے سپون یا پھر دودھ کی پلائی ڈال لیجئے گا کیونکہ مکنی دال ہے اسے بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کا بنایا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ تو میں نے یہاں پر دو ٹیبلے سپون فریش کریم اس میں یوز کیے تو اسے اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کا لاسٹ سٹیپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک پین لیں گے ایک اور ہم اس کے لیے تڑکہ بنا کے تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے آئل لیا ہے تقریباً تین ٹیبلے سپون ایک ٹیبلے سپون اس میں بٹر شامل کر دیں گے تو جیسے ہی بٹر میلٹ ہوگا تو اس میں ہم نے دھیر ساری باریک کٹی ہوئی ادرک شامل کرنی ہے ساتھ میں ایک ہری مرچ ادرک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس ریسپی میں کیونکہ ماش کی دال جو ہوتی ہے اس میں وہ رت کی دال تو اس سے بہت ہی یہ مقصد ذائقہ بن جاتا ہے اور یہ فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس دال میں لازمی ادرک لحسن کا استعمال زیادہ کریں تو یہاں میں نے تھوڑی سی کشمیری لال مرچ ٹالی ہے کلر کے لیے تو دیکھئے بلکل سیم ویسا ہی کلر آرہا ہے ریٹ کلر جیسے دال مکنی کا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کی دیکھ رہی ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر آپ نے شامل کرنا ہے اب اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو دیکھئے ماشاء اللہ اتنی زبردست اس کی خوشبو آگئی ہے اب ہم اسے کس طرح سے ڈیکورٹ کریں گے اوپر سے تھوڑی سی ہم نے فریش کریم اس کے ڈال دینی ہے اس طرح سے اس طرح یہ کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے جب آپ بھی سرف کریں کسی مہمانوں کو تو پھر آپ اسی طرح سے اسے سرف کریں تو یقین مانیے جو بھی دیکھے گا پہلے ہی وہ دیکھتے ہی متاثر ہو جائے گا باقی درستہ خان پر ڈشیں چھوڑ کر سب سے پہلے یہی کھانا پسند کریں گے جب ڈال دکھنے میں ماشاء اللہ اتنی زبردست لگ رہی ہوگی تو سوچئے کھانے میں کتنی مزے کی لگے گی واقعی میں مزا جائے گا آپ لوگوں کو کھانے کا آپ اس کے ساتھ چاول کھائیے چاول کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگتی ہے یا پھر آپ اس کے ساتھ گارلک نان بنا لیں اس کے ساتھ آپ سرف کریں انشاءاللہ تعالی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اتنی مزے کی یہ دال بنی ہے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت بہت مزے کا ہے اس میں جو کریمی ٹیکچر آتا ہے پھر اس میں جو ہم نے بٹر ڈالا ہے اس کی وجہ سے جو فلیور آیا ہے دیسی کی سے تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سب کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ